تو جیسے کی شائن 125 میں کافی زیادہ پاپلر اور بیس بائک ہے جس کی کافی زیادہ سیل ہوتی ہے تو اب ہونڈا کمپنی نے ایک نیو بائک لانچ کریے جو کی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہونڈا شائن 100 سی سی جو کی یہ بائک ہے ہونڈا کی سب سے کم پرائز میں آنے والی بائک ہے تو کم قیمت میں کسٹمز کو اچھے لکس کے ساتھ اچھا مائل ایج اور ساتھی بیٹر پرپومنس اس کے ساتھ اچھا مائل ایج دے سکے ایسی بائک کمپنی نے بنانے کی کوشش کی ہے تو اس میں کیا کمپنی سپل ہوئی ہے یعنی کیا کچھ اس بائک میں فیچرس ملتے ہیں کیا اس کی آنڈاوڈ پرائز ہے اور کتنا اس بائک میں آپ کو مائل ایج مل سکتا ہے کیا کچھ فیچرس ہے کیا بیسٹ ہے اور یار کیوں اس بائک کو پرچس کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ سب ہی کے اوپر ہم بات کرنے والے بائک سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پر اس ویڈیو میں ٹوٹل انفورمیشن ملنے والی ہے تو ویڈیو کا پینٹ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھا لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب بھی ضرور سے کرنا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی ٹائم پس کے چلا بھئی دیکھا اپنے کیا کرتا ہوں تو یار سب سے پہلے آپ بائک کو فرنٹ سے دیکھ سکتے ہیں فرنٹ لوگ یہاں پر آپ کو کچھ ایسا مل جاتا ہے ہیلو جن میں یہاں پر جو ہے اچھا کاسا پاور پول یہاں پر آپ کو ہیڈ لائٹ مل جاتا ہے جو کی نائٹ میں آپ کو اچھا پرپومس دے ہی دے گا یہاں پر آپ کو لو بیم ہائی بیم سویچ ملتا ہے جو پاسنگ سویچ ہے وہ یہاں پر میسنگ ہے باقی یار انڈیگیٹر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ہیلو جن میں انڈیگیٹر مل جاتے ہیں ای ٹوینٹی یعنی کی ٹوینٹی پرسنڈ اتنال والا اس بائک میں آپ کو اپ ڈیٹ مل جاتا ہے بائک کا لک جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لک کو جو ہے یعنی کی بائک کو دیکھنے سے بائک سیڈی ون ٹین جیسی لگتی ہے لیکن اس میں جو آپ کو گرافکس ملتے ہیں وہ شائن ون ٹوینٹی پائی والے ہیں تو بائک کو دیکھنے سے یہ بائک جو ہے دو تین بائک کی یاد دلائے دیتی ہے جیسے کی سیڈی ون ٹین ڈریم یوگا اور شائن ون ٹوینٹی پائی آنڈ روڈ پرائیز کے اگر ہم بات کریں تو ایٹی تری تھاؤزنڈ سیون آنڈر ایڈ ہمارے آپ پر اس کے آنڈ روڈ پرائیز مل جاتی ہے سٹیٹ بائی سٹیٹ آپ کو جو ہے پرائیز میں ڈیفرنس بھی مل سکتا ہے فرنٹ میں آپ پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلیسکوپک آپ کو سسپینشن مل جاتے ہیں دونوں سائیڈ میں آپ کو ریفلیکٹر سے آپ پر مل جاتے ہیں اور سی بی ایس یعنی کی کوم بھی بریکنگ یہ آپ پر آپ کو مل جاتی ہے فرنٹ ٹائر سائز کی بات کریں تو ٹو سیونٹی فائیو سیونٹین انچس آئلائز کے ساتھی آپ پر آپ کو جو ہے ٹیوٹ ٹائر مل جاتے ہیں ایم آر ایپ کمپنی کے فور سپیڈ کا اس بائیک میں آپ کو گیئر باکس مل جاتا ہے جیسا کہ گئر پیٹرن آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سائیڈ سٹینڈ کا جو سیپٹی پیچر ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ہماری بائیک کا سٹینڈ نیچے بائیک گئر میں تو اس ٹائم جو ہے بائیک بلکل بھی سٹارٹ نہیں ہوتی چاہے ہم کچھ بھی کر لے ہمیں سٹینڈ اوپر کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی ہماری بائیک سٹارٹ ہوگی تو اس وجہ سے ہماری سیپٹی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے فیول ٹینک کا جو ڈیزائن ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ کچھ لوگوں کو پسند آ سکتا ہے کچھ لوگوں کو پسند نہیں بھی آ سکتا جیسے کہ گرافکس آپ سکرین پر دیکھی سکتے ہیں 9 لیٹر کی یہاں پر جو ہے آپ کو فیول ٹینک کیپسٹی مل جاتی ہے اور مائلیج کی بات کریں تو اس بائیک میں آپ کو جو ہے ایک اندازے سے 70 کے آس پاس مائلیج مل سکتا ہے باقی یہاں پر آپ کو جو ہے تھوڑا سا زیادہ کم بھی مائلیج مل سکتا ہے کیونکہ یہ مائلیج جو ہے بائیک کی یوز پر رائیڈنگ سٹائل پر جو ہے کافی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہم بائیک کو اچھا سی یوز کرتے ہیں تو ہماری بائیک سے جو ہے ہمیں اچھا مائلیج مل ہی جاتا ہے میٹر کانسول جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے فلی اینالوگ میٹر کانسول مل جاتا ہے جس میں آپ کو کچھ بیسک فیچرس مل جاتا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کو جو ہے اوڈو میٹر سپیڈو میٹر فیول میٹر اور باقی سارے انڈگیٹر سے آپ کو فیچرس مل جاتا ہے سنگل ہورن اس میں آپ کو مل جاتا ہے جس کا ساؤنٹ آپ سن سکتے ہیں جیسا کہ انجین یہاں پر جو ہے آپ کو کافی زیادہ ریفائنڈ مل جاتا ہے کیونکہ ہونڈا کا انجین ہے بہت زیادہ ٹرسٹڈ ہے زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت ہے نہیں یہاں پر انجین میں آپ کو بی ایسک سپیڈو کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ پر مل جاتا ہے اور ساتھی میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے یہاں پر آپ کو سرپ سٹارٹ آپشن ملتا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو کک سٹارٹ کا بھی آپشن مل جاتا ہے جو کہ ایک کافی اچھی بات ہے انجین سپیسیفیکیشن کی بات کریں تو انجین سے آپ کو 7.28 PS کی پاور مل جاتی ہے اور 8.05 نیٹر میٹر کا یہاں پر آپ کو ٹارک مل جاتا ہے تو انجین سے پاور آپ کو اچھی کاسی مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو پک اپ کافی زیادہ بیٹر ملتا ہے سیفٹی کے لئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ملتا ہے leg guard exhaust یہاں پر آپ کو کچھ ایسے ڈیزائن میں مل جاتا ہے جس کا ساؤنڈ تو آپ سنی چکے ہیں ریئر سے بائک آپ کو جو یہ CD 110 جیسا لک دے سکتی ہے obviously لگتی ہے CD 110 جیسے یہ لگتی ہے اسی سے inspired ہے اور ریئر میں آپ کو جو یہ bulb میں tell light bulb میں indigators مل جاتے ہیں باقی سب تو آپ جو یہ سکرین پر دیکھی سکتے ہیں Honda Shine 100 میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی build quality کے ساتھ یہاں پر آپ کو جو یہ sadi guard ladies putter سے یہ سب مل جاتا ہے single seat is bike میں آپ کو مل جاتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ اچھا کاسا long ہے ساتھی میں wide ہے cushioning کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو نہ زیادہ soft ملتی ہے نہ زیادہ hard ہے تو اس سے آپ کو جو یہ یعنی کی seat سے آپ کو کافی اچھا کاسا comfort مل جائے گا فیچے آپ کو ملتا ہے 300 17 inches alloys کے ساتھ یہاں پر آپ کو جو یہ tube tire MRF کے مل جاتے ہیں اور باقی tire کا pattern بھی آپ دیکھ سکتے ہیں off road بھی آپ اس bike کو use کر سکتے ہیں tire وہاں پر آپ کو جو یہ کافی اچھا performance دینے والا ہے rear mirror I think آپ کو جو یہاں پر shine 125 میں جو suspension ملتے ہیں وہ ہی hydraulic suspension اس bike میں آپ کو مل جاتے ہیں Honda shine 100 کے یہاں پر آپ کو seat tight مل جاتی ہے 786 mm weight کے اگر ہم بات کر رہے تو آپ کو 99 kg weight مل سکتا ہے shine 100 میں آپ کو 100 کے اس پاس top speed مل سکتی ہے اور ground clearance آپ کو 168 mm کا مل جاتا ہے باقی bike کو آپ دیکھ سکتے ہیں bike میں آپ کو کافی اچھی کاسی build quality مل جاتی ہے تو showroom کی ساری details آپ کو مل جائے گی description میں یا آپ آپ کے لئے Honda کی کافی ساری bike scooty available آپ اس کے آس پاس ویلاؤں کرتے تو آپ showroom میں visit کر سکتے اور یہاں پر اگر آپ کو کوئی bike خرید نہیں ہے تو bike cut drive بھی لے سکتے باقی اگر Honda shine 100 new bike آپ کیسے لگی کیا اس میں آپ best لگا کیا better لگا اور کس bike کو یہ ٹکر دے سکتے ویسے کافی اور information اگر آپ کو اچھی helpful لگتی تو like ضرور سے کرنا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو subscribe بھی ضرور سے کرنا ہے باقی جلد ہی ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ویڈیو کو یہاں تک دیانسے دیکھنے کے لیے thank you so much